اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرونکس یوٹیوب چینل دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ڈی سی لنگ فین کی ریپیرنگ پہ تفصیلی باتشیت کریں گے جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک سولر ایسی ڈی سی لنگ فین ہے اور اگر اس کی ہم کمپنی کو دیکھیں تو یہ پاپولر فین کے نام سے اس کا برانڈ ہے اور اس میں جو کارڈ ڈالا ہوا ہے یہ کارڈ بھی ہمیں اچھی کالیٹی کا نظر آ رہا ہے اس سی لنگ فین میں یہ مسئلہ ہے دوستوں کہ یہ چلنے پہ آواز کر رہی ہے یعنی جب اس سے ہم چلا رہے ہیں تو ہائی سپیڈ پہ اس میں آواز ہو رہی ہے لوئی سپیڈ پہ آواز نہیں ہو رہی ہے اسی لیے یہ فین ہمارے پاس ریپیر ہونے کیلئے آئی ہے تو آپ دوستوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کہ کام کا پورا ترہی کار آپ کو سمجھ میں آ سکے اور اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل میں نئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنٹلی اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی لازمی پیرس کر دیں کہ میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہا ہے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں جیسا کہ ہم نے اس فین کا نیچے کور نکال دیا ہے اور یہ پلاسٹک کا بنابا ہوتا ہے اس کور کو ہم نے یہاں سے کھول دیا ہے اب ہم اس فین کے ان تین اسکرو کو کھولیں گے اس کے بعد نیچے پولر لگا کے اس فین کو کھولیں گے دوستوں اس فین کو کھولنے سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا نشان لگا دیں گے کہ کور کو فٹ کرتے ہوئے ہمیں آسانی ہو جائے اور اب ہم ان کے یہ تینوں اسکرو کو کھولیں گے اور جیسا کہ اس کورو کھولا جا چکا ہے اب ہم اس میں یہ دیکھیں یہ پولر بنا ہوا ہے اس پولر کی مدد سے اسے کھولیں گے اس میں الگ الگ سائز کی گھوٹیاں بنی ہوئی ہیں جو گھوٹی اس میں فکس ہوگا وہ ہم لگا کے اسے کھول دیں گے یہ پولر جو ہے الیکٹرک شاپ میں جہاں پہ ورنڈنگ وائر وغیرہ ملتے ہیں وہاں سے یہ پولر لیا جا سکتا ہے اور اس پولر کی پرائز جو ہے وہ تین سو پچاس روپے ہے یہ گھوٹی لگا کے ہمیں اس کورو میں ٹیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے جو پیشے والا حصہ ہے وہ لگا کے ٹیٹ کرتے جائیں گے اور یہ کورو خود سے کھول جاتا ہے یہ ہم ربڑ کی ہیمر سے اس میں ہلکا ہلکا چھوڑ دے رہے ہیں کہ کورو جو ہے اپنی جگہ چھوڑ دے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے ہم پولر کو ٹیٹ کر رہے ہیں یہ کورو نکلتا جا رہا ہے یہ سیلنگ فین کو کھولنے کا بہت ہی سمپل اور آسان سا تریکار ہے اس پولر کی مدد سے کسی بھی سیلنگ فین کو آسانی سے کھولا جا سکتا ہے دوستوں جیسا کہ ہم نے اس ایسی ڈیسی سیلنگ فین کو کھول دیا ہے اور یہاں پہ جیسا کہ ہمیں یہ میگنٹ جو ہے وہ نکلا ہوا نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس جگہ پہ میگنٹ نہیں ہے یہ یہاں سے نکل کے اس میں چپکا ہوا ہے اس ٹیٹر میں یہ میگنٹ چپکا ہوا ہے میگنٹ لوس ہونے کے ویعے سے یہ پنکھا آواز کر رہا تھا دوستوں ایسی ڈیسی سیلنگ فین میں یا صرف ڈیسی سیلنگ فین میں بیرنگ کا مسئلہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ یہ پنکھیں چلنے میں گرم نہیں ہوتے ہیں ہیٹ نہیں ہوتے جس کی ویعیسے اس کی بیرنگ جلدی خراب نہیں ہوتی ہے اور یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ یہ بیرنگ میں ذرا سے بھی آواز نہیں ہے اور ہم نیچے والے کور کو بھی چیک کریں گے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ذرا سے بھی آواز سننے کو نہیں مل رہی ہے اور اوپر والا بیرنگ بھی ہمیں اسی طرح ہی نظر آ رہا ہے تو اس پنکھے میں آواز ہونے کی مین وجہ یہ میگنٹ تھی یہ میگنٹ یہاں پہ چپکے ہوئے رہتے ہیں الفی کی مدد سے بھی آپ اسے چپکا سکتے ہیں تو ہم اسے الفی کی مدد سے یہاں پہ چپکا دیں گے دوبارہ یہاں سے نکال کے اسی جگہ پہ لگا دیں گے دوستو اس میں جو ہے نارت ساؤت کا مسئلہ ہوتا ہے اس بات کا آپ کو خیال لگنا ہے کہ میگنٹ جو ہے وہ جیسے نکلا ہے اسی طرح لگائے جائے اگر یہ اُلٹ پُلٹ ہو گئے تو اس صورت میں بھی آپ کا یہ فین نہیں چلے گا فین کے میگنٹ لوز ہونے کے یا پھر میگنٹ نکل جانے کی مین وجہ جو ہمیں دیکھنے میں آئی ہے وہ پنکھے کا وائبلیشن ہے اکثر جو دیکھا گیا ہے کہ سیلنگ فین کے بیلیڈ کے بیلنس آؤٹ ہونے کی وجہ سے فین جو ہے وہ بہت زیادہ ہلتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی کور کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے اور پھر یہ میگنٹ وغیرہ جو ہیں وہ لوز ہو جاتے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ایسی ڈی سی فین ہو یا صرف ڈی سی فین ہو اس میں آپ جو ہے بیلیڈ کے بیلنس کا خیال رکھیں اگر آپ کا پنکھا وائبلیشن کر رہا ہل رہا ہے تو اس کے پر کے جو بیلنس ہے اسے صحیح کروالیں سیلنگ فین کے بیلیڈ کو کیسے بیلنس کیا جاتا ہے اس پہ میری ویڈیو بنی ہوئی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی ایک عام آدمی بھی آسانی سے کسی بھی سیلنگ فین کے بیلیڈ کا بیلنس کر سکتا ہے بہت ہی آسان اور سادہ طریقے سے اس میں سیلنگ فین کے بیلیڈ کو بیلنس کرنے کا طریقہ سمجھائے گیا تھا اس ویڈیو کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا دوستوں اب ہمیں بس اتنا سا کام کرنا ہے کہ اس میگنٹ کو نکال کے یہاں پہ چپکا دینا ہے ایل فی کی مدد سے ہم یہاں پہ اسے چپکائیں گے اور اس میں اس بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جس طرح سے میگنٹ پہلے لگی ہوئی تھی اسی طرح ہی لگانا ہے نارک ساؤت کا اس میں مسئلہ ہوتا ہے اگر آپ نے اولٹ پولٹ کر دیا تو اس صورت میں آپ کا فین نہیں چلے گا یہ جیسا کہ نیچے کا حصہ ہے تو ہم یہاں مارگر پین سے ایک نشان لگا دیں گے کہ ہمیں فٹ کرنے میں آسانی ہو جائے اور کسی طرح کا گلتی کا گنجائش نہ ہو تو ہم یہاں سے اس طرح سے اس میگنٹ کو نکالیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں الگ الگ ہیں تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ادھر والا میگنٹ ادھر نہیں ہونی چاہیے جیسا کہ یہ نیچے والا حصہ ہے تو ہمیں اسے اس طرح سے یہاں پہ چپکانا ہے تو اس سے پہلے ہم یہاں پہ الفی لگائیں گے اور الفی کے مدد سے اسے چپکائیں گے ہر میگنٹ الگ ہے ایک میگنٹ کو ہم الفی لگا کے چپکا دیں گے اور پھر اس کے بعد دوسری میگنٹ کو چپکائیں گے جیسا کہ اس میں الفی لگائے جا رہا ہے الفی کے مدد سے ہم اسے دوبارہ یہاں پہ چپکائیں گے اور ساتھ والا جو میگنٹ ہے اسے حساب سے ہی ہم اسے جس کی انچائی کو رکھیں گے اس کا ہمیں بیلنس کا خاص خیال رکھنا ہے دوستو ہم نے اس کے میگنٹ کو واپس اپنی جگہ پہ لگا دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بیلنس برابر رکھا ہے دوستو جیسا کہ بیچ میں ہمیں گیپ نظر آ رہا ہے تو یہ کمپنی سے ہی ایسا آیا ہے ہمیں اس گیپ کو نہیں چھڑنا ہے ہم نے اس کی بیلنس میں میگنٹ کو لگا دیا ہے تو اب ہم اسے دوبارہ سے فٹ کرنے جا رہے ہیں دوستو اب ہم اسے فٹ کریں گے اور اس سے پہلے ہم اس کے باقی میگنٹ کے اوپر بھی الفی لگا دیں گے کہ سب اپنی جگہ پہ مضبوط ہو جائیں دوستو اب ہم اسے فٹ کریں گے اور اس سے پہلے ہم اس میں ریگوال لگا رہے ہیں کہ اس کی جو بابری وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہم اسے کپڑا لگا کے فٹ کریں گے دوستو اب ہم اسے فٹ کرنے جا رہے ہیں اور فٹنگ کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا خاص دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جیسا کہ یہ کور ہے یہاں پہ ہمیں ہاتھ نہیں رکھنا ہے جیسے ہم اوپر والے کور کو اس کے سنٹر میں لائیں گے یہ میگنٹ بالکل ایک دم سے اس کے اسٹیٹر کو کھینچے گا اگر بیچ میں آپ کی اونلیاں ہوئیں تو اس صورت میں اونلیاں زخمی ہو سکتی ہیں تو اس بات کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے تو اب ہم اسے فٹ کرنے جا رہے ہیں اور جیسا کہ ہم نے کھولنے سے پہلے یہ نشان لگایا تھا تو نشان سے نشان میں ہمیں ملانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سپیڈ میں اس نے نیچے والے کور کو خیچا ہے دوستوں جیسے کہ ہم نے اس سولر ایسی ڈیسی سیڈنگ فین کو مکمل طور پر لگایا تھا ریپیر کر دیا ہے اور اس کی فٹنگ کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پنکھا چلانے میں خریب ہی ہے اور کسی طرح کی کوئی آواز ہمیں سننے کو نہیں مل رہی ہے مین مسئلہ اس کا یہی تھا اس کے میگنٹ لوز ہو گئے تھے جو کہ چلنے میں ہلنے کے وجہ سے آواز پیدا ہو رہی تھی اس کے بیرنگ وغیرہ کا کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا سو دوستوں میری آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل رضا الیکٹرونس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی لازمی پریس کر دیں کہ میری نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے دوستوں اپنا بہت سا خیال رکھیں گا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ